موسیقی 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 زندر مشرق پہ کوئی کردار نہیں ہے آتھ کل کرپشن کا یہ یاد رکھیں کوئی اس کے پر کسی چیز کا بھی کرپشن کا کوئی عزام نہیں ہے یہ کچھ کچھ ہے یہ کھا گیا دیکھیں وزیر آدم اس لیے رکھا گیا تھا کہ ان پہ کوئی کرپشن کا عزام دائیں آپ فکر نہ کریں میں آپ کو نہیں بولیں گے تو اب آج کل آپ کیا کر رہے ہیں لندن میں کیا کر رہے ہیں بس یہ پارڈی کو تھوڑا مضبوط کر رہا ہوں میں کونسی پارڈی آل پاکستان مسلمی آپ کے ساتھ تو آپ کے اپنے لوگ جو تھے وہ بھی نہیں رہے یہ تو آپ کو وقت بتائے گا میرے ساتھ کتے لوگیں آپ ووٹ دینا دیں لیکن لیڈیس تفاہ مجھے سارا ووٹ دے گا اور اکیون فیصہت ملک میں لیڈیس ہوتی ہیں اکیون فیصہت ہیں میں تو آل لیڈیس جیتا وہاں میں اور لیڈیس ان کو اس لیے ووٹ دیں گے کہ ان کی شفقت ہے باپ داداؤں کا خیال کرتی ہے لیڈیس تو اس لیے ان کو بھی خیال کریں گے یہ کوئی جواب نہیں ہوا یہ جواب جو جی ہے نا بلا اونٹا سیدہ دیا ہے یہ کوئی جواب بننے والی بات نہیں ہوتی ہے نہیں آپ کی پائٹی میں چار پانچ حسین ایکٹرسیز ہیں تو آپ سمجھتے ہیں تمام پائٹی آپ کو پسند کرتی ہیں ایسا نہیں ہے وہ شفقت پدری شاہدین ہے آپ سے میرا حال کسی طرح بھی کبھی چاہتی ہے چاہتی تو ہے نا بس بس اگر ہوئی ہے سر یہ تو نارے تو ان کے حق میں لگ رہے ہیں یہ کیا یہ کیا ہو گیا دیکھیں آپ صرف نارے ہی رہے گیا باپ دی حالات پر اس کابو میں نہیں ہے جب تو ناری ہی لگیں گے لیکن سر یہ بات تو ماننے کی ہے کہ خواتین میں بہت پاپلر ہیں یہاں اس کی کچھ وجوہات ہیں جو میں یہاں بتانے نہیں چاہتا اور یہ میں جب کون سے وائدہ ہے ہم ناری کی بات کرتی ہیں ہم پاکستان کو آگے ورہنی کی بات کرتی ہیں اصولوں کی بات کرتی ہیں اور جہاں تک ناری کا تعلق ہے تو ساہر لوگی خپ پے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کبھی آپ کی اور پرائی مینٹری صاحب کی کوئی چپکلش ہوتی ہے کبھی کوئی ڈسیگریمنٹ ہوتا کسی حد تک تو ہوتا دیکھیں یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر میں اگری کروں مجھے تھوڑا سا ذرا کیارکٹر سے باہر نکل کے بات کرتے ہیں تھوڑا سا ذرا کیارکٹر سے بات ہم سب امید سے نے آپ لوگوں کو شہرت دیئے شہرت ہے دوام دے دی بیشتر تو اور اس کی دی ویڈی جو ہے وہ بھی مارکٹ میں آنے والی ہے جی اس ہیپی نیو یور پہ اناؤنس ہوا ہے کہ بیسٹ آف بورداری پانچ گھنٹے کی ٹو پارٹ میں ڈی وی ڈی وی ڈی وی ڈی ویڈی اگر فہم گیاں پہ ساتھ تو میں بھی دکھا جاتا انہوں نے اس وقت فون گیا کہ نا بیگم تیار ہو جاؤ پریمیسٹر جو ہے وہ گھر دکھانے کے لئے بلا رہے ہیں سر آپ کے ساتھ آج کل کیا ہوتا ہے یار میں اب کیا بتاؤں یار سائل ہو دی بھائی میرے ساتھ تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں میں کہیں نکل نہیں ہو سکتے ہیں آپ تو نکل گئے اب کیا نکلیں آپ کی بہت چاہتے ہیں ابھی بھی بہت چاہتے ہیں ابھی بھی چاہتے ہیں اچھا ایسا ہے میں سائر بھائی اس بات کو آگے اس طرح بڑھاتا ہوں کہ مجھے 33 ایئر ہو گئے اس فیلڈ میں دوسرے چینلز پہ بھی میرے پروگرام چلتے ہیں لیکن جو نعرہ لگتا تھا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری تو میرا یہ ایک کریکٹر میرے تیتیس سال پہ بھاری ہو گیا اور اس کے لئے اور اس کے لئے میں ڈاکٹر یونس بڑھ صاحب کا بہت مشکل ہوں اچھا یہ جو ایسا ہے اب آپ لوگ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کس نے سب سے چی بریک لیے سب سے پہلے پریزن صاحب میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ آپ اس کیامرے میں بریک لے لیں آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ سب سے چی بریک کس نے لیے یہاں ہوں رہا ہوں ہماری بات یہ تو چلتی رہی گی لیکن یہ ہمارا کوم سے وائدہ ہے ہم جانے والے کہیں نہیں ابھی آپ نے اٹھا رہی کلی سب سے اللہ کے فضل و کرم سے جو اپوزیشن میں ساتھ ہیں جب یہ کردار دیندے بارے ہیں ہمیں تو ہر دفعہ چاکا دے کے گذر جاتے ہیں شکریہ ساکر ایک اور فائ Beach در ایک ایک بھی جان کچھ ایک بھی پاکیش کریں پاکیش کریں پاکیش کریں موسیقی 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 سکتے جائے گے ہاں لیگزیرمان پوچھو ہنس اگرہ فور نواز شریف صاحب لیگزیرمان پوچھو ہنس اگرہ فور چادری پرویز علی صاحب لیکن جی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ہار ان کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے اچھا سبق ہے چوئی صاحب نے کہا تھا پنجاب کو زیادہ نہ پڑا لکھا پنجاب زیادہ پڑھ لکھ گیا تو سمجھدار ہو جائے گا بس وہی ہوا اب ہمارا عظم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پنجاب کو کھاتا پیتا بنائیں گے اور ہمارا عظم ہے کہ ہم صدر مشرف کو چار مرتبہ صدر منتخب کروائیں گے ہم نہیں بولتے ہمارے کام بولتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں زیادہ کام بگے بہری شئر شیل کے لیے چل کو ملتے ہیں من اجند سراہب 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 سر آپ سے کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ سردہ سر جس نگاہ سے یہ ہمیں دیکھتے ہیں کیسا آج کیسا لگ کیسا آئے آپ کو اللہ کے وضل و کرم سے سجے خبے اپوزیشن ہے لیکن یہ ہے کہ جب تک پائیجن ہیں کسی قسم بھی کوئی ٹینشن ان سے ساری قوم نراز ہے میں کیوں بڑا لمیہ آئیے لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا ساتھ دیں 45 دن کا آپ ریمان لیں گے کیا کریں گے اچھا پر بے زلائی صاحب آپ کی جب گورنمنٹ تھی تو اس وقت حالات کچھ ذرا سے بہتر تھے لیکن جب آپ اپوزیشن کے اندر جا کے بیٹھے ہیں تو آپ بھی اپوزیشن کا پروپر کردار تو نہیں نبھا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو اپوزیشن میں ساتھ ہیں جب یہ کردار دیں دے باہرے ہیں ہمیں تو ہر دفعہ چاکا دے کے گزر جاتے ہیں ہر دفعہ جو نے بھی رضیق آتی ہے آپ سے بات چیت ہوتی ہے بائی جن نئے کپڑے سلواتے ہیں میں آپ دو سیدھا کرتا ہوں فل مارڈنگ کرنے کے لیے لیکن آپ لوگ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ چینج ہو گورنمنٹ کو پورے سال تو کرنے دیں بلکہ سن نے تو کہا ہے نواشنی صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ چاہے وہ چاہتے ہیں کہ سال پورے ہو دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے ان سے تو گورنمنٹ چلنی نہیں تو ان کو تو نہیں چاہیے گورنمنٹ آپ ہمارے دیکھیں سارے پراجیکٹ انہی پراجیکٹ کو یہ آگے لے کے جا رہے ہیں بلکہ ہماری تختیاں تک چینج کر رہے ہیں ہم دونوں پراؤں کو بڑا پیرا دینا پڑتا ہے ہر جگہ پر تختی چینج کر جاتے ہیں آپ پیرا دیتے ہیں آپ کی طبیعتی چوکی دارہ ہے گورنمنٹ چلے کیسے پٹرول تو ہے نہیں چلے کیسے دیکھیں جی ہماری گورنمنٹ تھی پٹرول تھا گیس تھی چینی سستی تھی بندہ ان سے پوچھے ہم جیب میں ڈال کے لے گئے ہیں اچھا ایک بات ایک بات مجھے بتا دی فرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے آپ آپ بھی اور چوری صاحب بھی چوری صاحب بھی چوری صاحب بھی لیکن جب سے فرویز مشرف صاحب گئے ہیں آپ نے ان کے خلاف الیگیشنز کا اتنا بڑا امبار کھولیا کیوں دیکھیں جی جو بھی چیز ہوتی ہے مشرف صاحب کو کوئی بندہ بھی کہتا ہے یہ تو غلط بات ہے آپ گمن میں ان کے ساتھ تھے آپ نے گمن بنائی بلکہ جو مشورے بھی دیا کرتے تھے اس میں آپ دونوں سب سے پہل کیا کرتے تھے دیکھیں اللہ کے فضل کرم سے جب بھی ان کی گورمنٹ آئے گی ہم پھر ان کے ساتھ ہوں گے اصل میں پہلے وہ وردی میں تھے تو ان کو بار بار جو صدر منتخب کرانا سوکھا تھا اب بہت مشکل کام ہے جیسے ہی وہ گورمنٹ میں آئیں گے ہم ان کو پھر صدر منتخب کریں گے سر مجھے آپ بتائیے آپ صرف سوال کرنا چاہتا ہوں کیا ایسا پوسیبل ہے کہ آپ اور آسفر زداری صاحب ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور اگلے دو سال کوئی لڑائی نہ ہو ہم دونوں کی ضرورت ہے مگر سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے ہم دو بیٹھ کے کیا کریں یہ تو صدیوں سے ہوتا ہے اور قسم خدا کی میں اپنے گھر میں بھی بچوں کے ساتھ بھی میرا رونا ہی نکل جاتا ہے اور سب کا رونا نکل رہا ہے کال ایک آدمی پروگرام میں ساتھ میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا انجینئر بنانا چاہتا تھا مگر میری میری سیلری اتنی ہے کہ میں اب ان کو ایک کو میں ہجام کی دکان پر چھوڑ رہا ہوں اور ایک کو میں موچی کا کام سکھانے لگا ہوں اور تیسرے کو میں سیاست میں ڈالنے چاہتا ہوں تو باہر کے ملکوں پر بھی میں تیٹر بھی کرتا ہوں باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو میں نے اپنے دوست سے کہا یہ گھوری کیوں رو رہی ہے ایک تو ہوتا نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شو بیز میں جھوٹ بولتے ہیں مجھے مسجد میں لے چلیں میں وہاں پر قسم کانے کو ہوتا ہے یار شو بیز میں اکثر لوگ نہ بنا کے تھوڑی بار رہے ہیں اور گھوری میں نے کہا سر پوچھو یار وہ وہاں کا ہم تیٹر کرنا جائے تو اس نے پوچھا یہ میرا دوست پاکستانی تیٹر میں کام کرتا ہے سٹیج پر تو یہ اس نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو کہتے ہیں یہ دعا کریں میری جو بلی ہے نا وہ انجرڈ ہے وہ بچ جائے آج یہاں روز انجرڈ انسان ہوتے ہیں وہ بلی کے لیے وہ دعائیں مگواری ہے میری زاہد قراشی صاحب سے اکثر یورپ کے بات ہوتی ہے جب بھی ٹور ہم کر کے آتے ہیں سویل احمد وغیرہ کے ساتھ تو اکثر میں ان کو واقعات سناتا ہوں یعنی کہ دنیا انجرڈ ہو رہی ہے اس کا ہمیں کوئی نہیں ان کی بلی انجرڈ ہو رہی ہے تو وہ رو رہی ہے کہ ہم جانور سے بھی بتر ہو گئے ہیں اچھا اب ایک کام کرنا پڑے جو کچھ ہم لوگ بھو آج کس پورے شوک کی جو ایک جسٹ ہے نا وہ یہ ہے جو ابھی آپ نے کہا لیکن بتائل ایگن تیلی وان تین ہم نے جو شو شروع کیا نا ممکنی سب کچھ ہے یہاں سب کچھ پوسیبل ہے یہاں سب کچھ پوسیبل ہے آپ دیکھئے گا یہاں پر ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کا صرف ڈریم ہوگا کہ وہ دکٹر بنے اور وہ جب یہاں سے جائیں گے تو ان کے پاس کم اس کم ایک پاس ضرور ہوگا اور ایک ہاتھ ضرور ہوگا جو ان کو میڈیسن کی طرف لے کے جائے گا یہاں بہت سارے مجھے لیے لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کونسی جنگ لنگ میں نکلا باتا بات دن اتا سنگ ٹائم آئی تینک کہ یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے جو کہ ہم نے بھا رہے ہیں لئی زمین سب سے پہلے تو میں ان لوگ آپ کو نام بتا دوں ٹیپو سلطان صاحب بہت سا ایتالیا ان کے لئے راغب صاحب راغب بھٹی صاحب بہت سا ایتالیا ان کے لئے اور یہ جہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اس لئے ہو رہا ہے لیکن بہت سیریس بات ہیں کچھ بہت سیریس بات ہیں ہم نے یہاں پہ کی ہیں ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا لیکن ریکویسٹ آپ سے ہوگی پہلے چھوٹا اور پرویزلائی صاحب پہلے آپ بریک لیں گے پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب آپ بریک لیں گے لیکن پہلے پرویزلائی صاحب ابھی ہم بریک پہ جائیں گے لیکن کٹ نہیں کریں گے پرویزلائی صاحب پہ then of course آپ بریک لیں گے then we'll cut اور آپ لوگ decide کریں گے کس کی بریک اچھی ہے سار اللہ کے فضل و کرم سے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں اچھے بچے آپ جملہ تھوڑا سا ٹھیک کر لیجے اللہ کے فضل و کرم سے اور بھائی جن کی دعا سے میں سچ کر رہا ہوں آپ کا کیمرہ یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور بھائی جن کی کوششوں سے ہم بریک پہ جا رہے ہیں دیکھیں جی آپ بھی ذرا کھا بھی کے شپڑ گلا شپڑ گلا کر کے آئیں ملتے ہیں بریک کے بعد